بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رشید الزفر اور آج جو میرا ٹاپک ہے جو میرا موضوع ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے ہمارے ایمان سے متعلق ہے ہمارے ایمان کے حوالے سے اہم ہے اور ہمارے عقیدے کے حوالے سے اہم ہے ہمارے مسلمان ہونے کی پہلی شرط ہے اور سٹوڈنٹس آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کائنات کی سب سے عالی اور اولہ ہستی ہے اور اگر وہ نہ ہوتے تو کائنات نہ بنتی سٹوڈنٹس سال دوم اردو سلیبس سیریز میں آج میرا جو موضوع ہے وہ ہے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین اور سٹوڈنٹس مضمون نویسی ہے یہ اور سال دوم میں مضمون نویسی میں آپ کو پتا ہے کہ یہ انتہائی اہمیت کا حامل جو ہے وہ ٹاپک ہے اور آج ہم اسے پڑھنے جا رہے ہیں اس ٹاپک کو سٹوڈنٹس دیکھیں محسن انسانیت کے حوالے سے جب بھی ہم نے مضمون کو دیکھنا ہے تو اس سے پہلے آپ لوگوں کو میں ایک بہت ایک ایسا وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سٹوڈنٹس دیکھیں ایک چیز کو غور کیجئے گا دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت جو ہے اس پہ مضمون آ جائے تو اور طریقے کا ہوتا ہے اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحثیت محسن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحثیت مولم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحثیت سپا سلار حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت مبلغ تو یہ ڈیفرنٹ ٹاپکس ہیں تو ایک جو نمبر ہم لوگوں کے کٹ جاتے ہیں عام طور پر وہ اس لئے کٹتے ہیں کہ آپ نے ایک ہی ٹاپک پر مضمون کو تیار کیا اور ایک ہی موضوع پر تیار کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو لکھ دیا تو اس میں ایک چیز ذہن میں رکھے گا کہ ٹاپک ہے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جو مضمون چیک کرنے والا ہوگا وہ آپ کے اس ٹاپک سے ریلیمنٹ چیزوں کو دیکھے گا ویسے تو اس ٹاپک کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کور کرنا اس ساری دنیا میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ممکن ہی نہیں بالکل میرا جو ذاتی خیال ہے بلکہ ذاتی کیا اجتماعی خیال بھی یہی ہے ہمارا کہ اس موضوع کو کور کرنا کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ذکر ہے جو وہ اتنا بلند کر دیا ہے اور اس ذکر کو میں سمجھتا ہوں کہ کور کرنا بہت مشکل ہے تو لہٰذا ہم نے تو اپنے علم کے مطابق اور موضوع کے مطابق ہم نے جو ہمیں لیمٹس دی گئی ہوتی ہیں کہ آٹھ سے دس صفات آٹھ سے بارہ صفات ہم نے اس کو کور کرنا ہے تو وہ ایک بہت چالیس ہزار اشعار کا ایک قصیدہ لکھا تھا ایک عرب شاعر نے اور میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا اس کا کسی نے اردو ترجمہ کیا اور اس کا جو آخری شعر تھا اس کا اردو ترجمہ سن لیں منظوم اردو ترجمہ کہ تھکی ہے فکر رسائی کی فکر تھک گئی ہے اور مدہ باقی ہے قلم ہے آبلہ پا اور مدہ باقی ہے ورق تمام ہوا اور مدہ باقی ہے تمام عمر لکھا اور مدہ باقی ہے یہ اس عربی شاعر نے جو فصاحت اور بلاغت میں بڑے باکمال ہوتے ہیں اس نے اپنے قصیدے کے آخر میں یہ چار مصرے لکھے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک عربی شاعر جو فصاحت اور بلاغت میں بڑا باکمال ہوتے ہیں اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور عسوہ حسنہ کو اور ان کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آدات و عطوار کو بتاتے ہوئے جو ہے وہ آخر میں آکے کہہ رہا ہے کہ میرا قلم آبلہ پا ہو گیا ہے میں ورق تمام ہو گیا ہے تو سٹوئنٹس آج کے اس موضوع کا ہم لوگ آغاز کرتے ہیں سٹوئنٹس یہ جو ٹاپک ہے یہ مختلف حیثیت میں آ جاتا ہے یہ اس ٹاپک کو آپ لوگوں کو وہ لے سکتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصوہ حسنہ کے طور پر بھی آ سکتا ہے انسان کامل کے طور پر بھی آ سکتا ہے پیغمبر آزم کے طور پر بھی آ سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحثیت محسن انسانیت جو ہے وہ بھی آ سکتا ہے تو بیسیکلی رحمت اللہ العالمین کے موضوع پر بھی آ سکتا ہے تو لہٰذا ان کو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ کسی حوالے سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ یہ ٹاپک یا موضوع جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو سننٹ آغاز کرتے ہیں آج کے اس موضوع کا سالے دوم اردو سلیبس سیریز میں ہے سننٹ سب سے پہلے آپ نے تخلیق کائنات دیکھیں سب سے پہلے کسی شیر سے آپ نے آغاز کرنا ہے شیر آپ بڑے شیر ہوتے ہیں وہ دانائے سب الختم الرسول مولا کل جس نے غبار راہ کو بکشا فروغ وادی سینہ اور نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقہ وہی آسین وہی تاہا تو بیسیکلی آپ کوئی بھی شیر یا کوئی بھی اچھا شیر جو اس ٹاپک سے ریلیونٹ ہے وہ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں اس ٹاپک کے آغاز میں اور یہ بھی لکھ سکتے ہیں شیخ حافظ سادی شیرازی کا یہ جو ہے وہ میں نے ایک ربائی پڑھی ہے تو بیسیکلی سٹوڈنٹس آپ شیر سے آغاز کریں گے ٹھیک ہے اور دیکھیں تخلیق کائنات میں کہتا ہوں مضمون جو ہے وہ آپ کا تین حصوں میں ہونا چاہیے سب سے پہلے تمہید بتائیں اور وہاں تک اس ٹاپک کو لے کے آئیں اور اس کے بعد آپ لوگ جو ہے وہ اس کا نفس مضمون لکھیں تخلیق کائنات کے حوالے سے بتائیں آدم کا ظہور جو ہوا اور آدم کا ظہور ایک آدمی کا ظہور بھی تھا معاشرے میں سوسائٹی میں اور ایک نبی کا ظہور بھی تھا اور اللہ کی پہچان کرائی آدم نے ٹھیک ہے نبیوں کا سلسلہ یہاں سے آغاز ہو گیا اور اسی نبیوں کے سلسلے کو جن کو آدم علیہ السلام نے سٹوڈنٹس آغاز کیا تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاتم النبیین اس کو اختتام کیا سلسلہ پیغمبر شروع ہوا ٹھیک ہے اور انسانیت کی رہنمائی دیکھیں اللہ تعالی نے جو ہے اس دنیا کو بنایا پھر اپنی پہچان کروائی پھر نبیوں کے طریقے دیئے اور اس کے بعد اللہ تعالی نے جو ہے وہ اپنی پہچان کے حوالے سے اپنی انسانوں کی ہدایت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری کیا ہدایت کے چراغ تھے جو نبی تھے وہ ہدایت کے چراغ تھے اور ہر طبقے کی ہدایت چونٹس ہر طبقے کو ہر بندے کو ہر عمر کے بندے کو کسی نہ کسی حوالے سے ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کے لیے نبیوں کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا اور نبیوں کے سلسلے کو ایک لانک چوبیس ہزار نبی آئے جنہوں نے زمین پر اس وقت کے لوگوں پہ کو پریچ کیا کوئی معبود نہیں ہے کوئی سورج کو پوچھتا تھا کوئی آگ کو پوچھتا تھا کوئی عورت کو پوچھتا تھا اور کوئی پتھروں کو پوچھتا تھا کوئی پہاڑوں کو پوچھتا تھا کوئی کسی بھی بڑی چیز یا مافوق الفطرت چیز کو دیکھ لیتا تھا وہ اسے خدا سمجھ لیتا تھا پھر اللہ نے زمین پر اسباب کے طور پر اپنے بندے بھیجے اپنے نبی بھیجے انہوں نے جا کے زمین پر اللہ کے نام کو بلند کیا انہوں نے زمین پر جا کے اللہ کی پہچان جو ہے وہ کروائی یہ آپ لوگ لکھیں گے اور اس کے بعد آپ یہاں پہ آئیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور خاتم النبیین جو ہے اس دنیا میں آئے اور ہم آخری امت ہیں ٹھیک ہے اور موسن کے معنی اب دیکھیں یہاں سے آکے آپ نے اس تمہید کے بعد جو آپ نے آغاز کر دینا ہے اپنے ٹوپک کا اپنے موضوع کا موسن کے معنی ہوتے ہیں احسان کرنے والا ٹھیک ہے کسی پہ احسان کرنے والا اور موسن کے معنی ہوتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں اور موسن کے معنی ہوتے ہیں کہ آپ جب کسی کے ساتھ کوئی نیکی کا معاملہ کرتے ہیں انسانیت انسان یعنی کہ جتنے بھی انسان کے روپ میں لوگ ہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام میں کہتا ہوں کہ تمام لوگوں کے لیے تمام جنوں انس کے لیے چرندوں کے لیے پرندوں کے لیے خزندوں کے لیے درندوں کے لیے گو کا واقعہ آپ کے سامنے ہے اور بھی جنگلی درندوں کے واقعے جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف میں جو ہے وہ ملتے ہیں اور بیسیکلی سٹوڈنٹس موسین انسانیت کہتے ہیں جس کو ساری انسانیت سارے انسان بے چون چرا جو ہے اس کو مان لیں اور اس کو جو ہے ایک اپنے طور پر کنسیڈر کر لیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ لائف کو میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو غیر مسلم بھی جو ہیں انہوں نے بھی مطلب کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکا کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتوار پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل عرب عجم اور ایران کی حالت بتائیے جی ایران میں لوگ آگ کی پوجہ کرتے تھے آتش پرست تھے عجم کی حالت کتنی بری تھی عرب کی اپنی حالت کتنی بری تھی تو یہ چیزیں ہمیں بتانے کہ عرب میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں حضور میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اور اسلام قبول کیا اور سامنے بیٹھ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اپنا مطلب وہ چیرہ مبارک کے سامنے بالکل بیٹھ گیا اور بتانے لگ گیا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو کس طرح دفن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چیرہ مبارک ادھر کر لیں پھر روئیں تو یہ دیکھیں اتنا سخت معاشرہ تھا ٹھیک ہے اور وہ لوگ جو ہے آپس میں قتل کا اور خون کا بازار اور وہ گرم تھا حالی نے کتنا زبردست مسدس میں لکھا تھا کہ کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا یوں ہی ہوتی رہتی تھی تقرار ان میں یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں تو دیکھیں تلواروں سے سترہ سترہ سال ان میں جنگیں ہو جاتی تھی گھوڑا ریس میں سے ادھر سے ہو گیا کسی نے کوئی بات ایسی کہہ دی کوئی جرگے میں جھگڑا ہو گیا کوئی قبیلے میں آپس میں لڑائی پڑ گئی ان کے دونوں قبیلوں میں آپس میں پھر جنگ شروع ہوتی تھی کسی نے کسی کا خون کر دیا قبیلے کا وہ پورا قبیلہ چڑھ دورتا تھا دوسرے قبیلے پہ اس طرح کی ان کے معاملات تھے یہ آپ لوگ لکھیں گے اور آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے ظلم و ستم بہت ہوتا تھا نہ کوئی عدل تھا نہ کوئی انصاف کی ان میں میٹر تھا کوئی انصاف نظر آتا تھا نہ کوئی عدل کا معاشرہ تھا اور اس کے بعد جہالت کی تاریخی جہالت اس قدر عام تھی کہ بیٹے کو ماں کے تقدس کا نہیں پتا تھا باپ کو بیٹی کے تقدس کا نہیں پتا تھا بھائی کے بہن کو تقدس کا نہیں پتا تھا اور اس کے علاوہ کیا بات کی جا سکتی ہے کہ کتنی جہالت تھی اس اس معاشرے میں جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آ کے اپنی اخلاق اور اتوار سے درست کیا اور یہ معاشرے پہ احسان ہے یہ عورت پہ احسان ہے بڑوں پہ احسان ہے بچوں پہ احسان ہے میں بحثیت استاد کہتا ہوں کہ ہم پہ احسان ہے کہ استاد کی اہمیت کو اتنا بلند کر دیا کہ خود فرمایا کہ میں یہ دیکھیں نا یہی احسان ہوتا اسی کو احسان کہتے ہیں کہ ماں کے حوالے سے کہا کہ ماں کے قدموں تل جنت ہے تو ماں کا درجہ بلند کر دیا ماں پہ احسان کر دیا اور والدین والد پہ احسان کر دیا کہ باپ کی دعا بیٹے کے لیے سیدھا عرش پہ جاتی ہے مظلوم پہ احسان کر دیا تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ انہوں نے جہالت کی تاریکی کو ختم کیا سب سے بڑا مقابلہ جو سب سے بڑا سامنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کے ساتھ اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا لا الہ الا اللہ یعنی قولو لا الہ الا اللہ توفلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال اللہ کی پہچان کرائی چالیس سال اس قلمے کو پڑھا اس قلمے کو لے کے گلیوں میں چلے دیکھیں بہت بڑی بات ہے میں یہاں پہ کھڑے ہو کے بڑے آسانی سے یہ بات کہہ سکتا ہوں آپ گھروں میں بیٹھ کے بڑی آسانی سے یہ بات سن سکتے ہیں لیکن یہ سٹوڈنٹس بہت بڑی بات ہے ہمارے ساتھ ایک ملک ہے مشرک ملک ہے انڈیا اور وہ بتوں کی پوجہ کرتے ہیں اور وہ پتھر کے بت کو مانتے ہیں آپ ذرا ذہن میں ایک ہلکا سا imagine کر لیں کہ آپ وہاں جا کے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کتنا ایمان مضبوط چاہیے اور کتنا ایمان کا پیکر ہونا چاہیے کہ ایک خالصتا جو ہے وہ مشرک معاشرہ اور اس کے بعد وہ اپنا خدا مانتے تھے ان پتھروں کو اور اس کے بعد سٹوڈنٹس وہ کیا کہتے تھے دوسرا وہ بالکل جہالت جاہل لوگ تھے اور غصے کے بڑے تیز تھے موقع پہ تلواریں نکلتی تھیں اور سر گردن کلم کر دیتے تھے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں بھی اپنی استقامت اور اپنی حمد اور اللہ کے ساتھ مدد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کر دکھایا اور وہ کلمہ آج ہم تک بھی پہنچا دیا تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہ پیچھے چودہ سو سنتی سال پیچھے چلے جائیں تو وہ جو محنت کو دیکھیں کہ اگر وہ تریسٹھ سالہ محنت نہ ہوتی تو آج جس خطے میں ہم ہیں یہ ایک ہندوستان یہ ایک مشرک خطہ تھا اور ہماری حالت کیا ہوتی تو یہ احسان نسل در نسل چل رہا ہے یہ احسان ایک مطلب میں کہتا ہوں کہ صدیوں چلے گا اب دیکھیں یہ میں آپ کو کچھ چیزوں کو میں نے لکھا ہے اور کچھ چیز میں ویسے بول کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ محمد بن قاسم طائف کا تھا طائف کے ایک قبیلے کا تھا اور آئی تنگ بنو سقیف قبیلے کا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے اب یہ دیکھیں یہ احسان کیا ڈریکٹلی اس معاشرے پہ نہیں آتا یہ دیکھیں ایک ڈریکٹلی احسان ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اس بول کا بدلہ نہیں دے سکتے ہم اس احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتے کون سے احسان کا بدلہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے شریر بچے لگا دی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار رہے تھے اور فرشتے نے آ کے کہا کہ کیا میں ان کو آپ بالکل تہس نہس کر دوں ان پہ عذاب یعنی دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں یہ آپس میں یہ وادی جو ہے وہ ختم ہو جائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں یہ ہوتا ہے احسان یہ ہوتا ہے رحمت اللہ العالمین کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بدعا دینے کا وقت تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک دعا جو ہے وہ دی اور وہ دعا کیا دی دعا یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل میں سے کوئی ایسا بندہ کوئی ایسا ہستی کوئی ایسے شخص اللہ مقرر کر دے جو دین کا جو نام جو ہے وہ بلند کرے دین کو اب دیکھیں وہی سے محمد بن قاسم آیا ہے اور وہی سے محمد بن قاسم نے سات سو بارہ میں یہاں اسلام کی بنیاد رکھی اور اسلام کو پھر اس کے بعد اولیاء اکرام نے آگے اس کو پھیلایا تو یقین کی دیئے یہ احسان ہے اگر آپ کے پاس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ موجود ہے تو میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ یہ احسان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مضموم رسمات تھیں مختلف قسم کی رسومات عجیب و غریب قسم کی ان میں رسومات تھیں اور عورتوں کو بیچتے تھے عورتوں کو میلوں میں رکس کرتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے کہ کسی کا کوئی عزت ان کے پاس نہیں تھی میلوں ٹھیلوں میں عجیب قسم کی رسومات ان کے چلتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد انسانیت کو سٹوڈنٹس جو ہے وہ شعور ملا ٹھیک ہے مطلب انسانیت کو ایک ایسا کہا جا سکتا ہے کہتے ہیں نا کہ در فشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ایسا ایک کام کیا ایسی ورکنگ کی ایسا ہارڈ ورک کیا ایسی محنت کی اور لوگوں کے دلوں پر محنت کی کہ دل بدل گئے تو نبی کی ساری زندگی جو ہے نمونہ اشرف و اکمل نبی کی ساری زندگی نمونہ اشرف و اکمل انہی کی زندگی میں تو سبھی جو ہے کامیابی ہے سبھی کامرانی ہے تو بیسیکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو اس انداز میں جو ہے وہ برطا اور اپنی برداشت کیا سبر کیا سبر ان کی زندگی میں ہے سبر انہوں نے ہمیں سکھایا کیا یہ احسان نہیں ہے شکر انہوں نے ہمیں سکھایا کیا یہ احسان نہیں ہے انہوں نے ہمیں برداشت سکھائی کیا یہ احسان نہیں ہے انہوں نے ہمیں اخلاق سکھایا کیا یہ احسان نہیں ہے وہ لوگ کس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھاتے تھے اور ہمیں انہوں نے سکھایا اپنی تعلیمات سے کیا یہ معاشرے پہ انسانیت پہ احسان نہیں ہے تو سٹوینٹ پھر انسانیت کو شعور ملا اور توحید کی دعوت دی لا الہ الا اللہ کی دعوت دی کفار مکہ کا رد عمل آیا کفار مکہ جو پتھر بھی مارتے تھے راستے میں کانٹے بھی بچھاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے ہر طریقے سے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کریں تو ہے کائنات کی سب روشنی تیرے دم سے رخ حیات کی ہر تازگی تیرے دم سے تیری نگاہ نے ظلمت کا ہر فسون توڑا جادو کہتے ہیں ملی ہے زیست کو تابندگی تیرے دم سے تو سٹوینٹس بیسیکلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو میند تھی اس کے بعد دیکھیں سٹوینٹس یاد رکھئے گا ہر کامیاب انسان کی راہ میں کامیاب جو مطلب کامیابی کی راہ میں روڑے ضرور اٹکائے جاتے ہیں میں نے زندگی میں جتنے بھی کامیاب لوگوں کی فیرس دیکھی ہے ان کی ایک مضبوط اپوزیشن دیکھی ہے حاسدین ہوتے ہیں حسد کرتے ہیں روڑے اٹکائے جاتے ہیں ان کی مشن کو روکا جاتا ہے ان کی طریقوں کو روکا جاتا ہے لیکن سب سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھئے گا جو بھی کامیاب شخص ہوگا پہلے اس کی مخالفت ہوتی ہے پھر اس کی نقل ہوتی ہے پھر اس کو مان لیا جاتا ہے سرنٹس دیکھیں ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ اگر آپ کو پتھر بھی مارے جا رہے ہیں اور اگر آپ سچے ہیں آپ حق پہ ہیں تو پھر آپ نے اس رستے کو اختیار رکھنا ہے آپ نے اس رستے کو چھوڑنا نہیں ہے آپ نے اس رستے میں تھکنا نہیں ہے آپ نے اس رستے میں جھکنا نہیں ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی احسان ہے سچ صادق اور امین بن کے دکھایا امانتدار بن کے دکھایا صادق بن کے دکھایا سچا بن کے دکھایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ ایک بہت بڑا احسان ہے مسلمانوں پر انسانوں پر دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں پر احسان کیا تاجروں کو طریقہ بتایا بھائی اس طرح تجارت کرو گے تو برکت پڑے گی اس طرح تجارت کرو گے تو برکت اٹھ جائے گی اور لوگوں کو صدقے کا طریقہ خیرات کا طریقہ اتنا مال رکھو غریبوں کو دو تمہارے گھروں میں برکت آئے گی تو مکی اور مدنی زندگی کی مشکلات دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا ظلم ستم کیا گیا کہ ان کو مکہ سے دیکھیں نکال دیا گیا جلا وطن کر دیا گیا ان کو مجبور کر دیا گیا اب دیکھیں اتنی بڑی ہستی جس کے ساتھ پوری کائنات کا مالک رب ساتھ ہے لیکن کوئی آجزی اور انکساری سکھائی اب یہاں پہ وہ آڑ سکتے تھے یہاں پہ وہ مطلب کہہ سکتے تھے لیکن یاد رکھئے گا میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں کچھ چیزیں دیکھی ہیں کہ انہوں نے کچھ معاملات میں حکمت عملی سے سرنڈر کیا اب دیکھیں یہاں صلحہ حدیبیہ کی بات آ جاتی ہے ایون صحابہ کرام نے کہا کہ حضور نہیں اب ساری جو شرائط تھیں وہ یہودیوں کی فیور میں جاری تھیں لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی سے اور اس کے بعد دین کا پھیلاؤ چیک کریں اس کے بعد دین کا پھیلنا چیک کریں آپ پوری تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے بعد لوگوں کو ماف کیا اس کے بعد جوک در جوک لوگ جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہوئے تو مجھے بتائیں کہ ماف کر دینا کتنا بڑا عمل ہے ماف کر دینا سکھایا ماف کر دینا سکھایا اور ماف کر دینا دلوں کو صاف کر لینا کتنا بڑا عمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ کسی شخص کے دل میں اگر کسی کا بغض نہیں ہے اور وہ شخص اس حالت میں دنیا سے جاتا ہے تو وہ جنتی ہے دیکھیں یہ بھی ایک احسان ہے بتا دیا اور صاحبِ خلقِ عظیم آپ کا اخلاق بہت عظیم اخلاق کے مالک تھے اور عظیم اخلاق سٹوڈنٹس دیکھیں پتھر لگ رہے ہیں کانٹوں پہ مطلب کانٹے بچھائے جا رہے ہیں کبھی کیا کہا جا رہا ہے بڑا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں تاریخِ اسلام اگر پڑی جائے حضور کی سیرت تو حضور کو ٹیز بڑا کیا گیا حضور کو دل دکھایا گیا اور اتنا دل دکھے کہ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہی بھیجتا تھا قرآن کی آیت اترتی تھی کہ اے نبی دیکھنا کہ ایک دن میں تمہیں خوش کر دوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پہ لکھیں ان کا ایک ایک طریقہ احسان ہے ان کا ایک ایک طریقے کے حوالے سے وہ ہمارے محسن ہیں شائر مشرق علامہ اقبال نے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پہ اپنی شائری دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو دین کا انہوں نے ایک ستون قرار دیا اور اتنا بڑا شعر کہہ دیا کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں تو سٹوئنٹس بیسیکلی اس چیز کو ذہن میں رکھے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مسلمانوں مسلمانوں دیکھیں مسلمانوں کو بتایا مسلمانوں پہ احسان کیا نہ یہ کہ بلکہ غیر مسلموں پہ احسان کیا اب جنگ میں کسی غیر مسلم پہ بھی اب مطلب وہ کہا گیا ہے کہ کوئی غیر مسلم ہے تو اس پہ بھی اگر وہ نہتہ ہے کمزور ہے اس حوالے سے پورے حدیثیں موجود ہیں اور اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے موجود ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ سلوک جو ہے وہ کہتے ہیں نا کسی نے غیر مسلم کا دل بھی دکھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مطلب ایک حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برا منایا عورتوں کے مام عورتوں پہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کہ عورتوں سے جو اسلام سے پہلے جو ہے وہ عورت کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے عورت اور بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا عورت کے ساتھ تو حسن سلوک تھا ہی نہیں ان کا اور کسی حوالے سے نہیں تھا اور اس انداز میں اگر دیکھا جائے تو عورتوں پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احسان ہے وہ اس کو تو تسلیم کر لینا چاہیے اب دیکھیں نا یورپین معاشرہ جو ہے وہ بھی اس چیز کو اب تسلیم کی طرف آ رہا ہے کہ یورپ میں دیکھیں مادر پدر آزادی ہے اور بیٹی باپ کا بات نہیں مان رہی بہن جو ہے وہ بھائی کی بات نہیں مان رہی تو وہ مغربی جو اقدار ہیں وہ کہاں جاری ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر بھی احسان کیا غلاموں پر احسان کیا یقین مانیے وقت مختصر ہے لیکن اس کو جتنا آپ پھیلا سکتے ہیں اس موضوع کو آپ پھیلا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے متعلق نکالیے حدیثیں اور دیکھئے کہ عورتوں سے متعلق حضور نے کیا کیا جو احکامات کی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو حدیث ہے غلام غلاموں کے بارے میں کتنا کہ غلاموں کا خیال رکھو قیدیوں کا اور جانوروں کا جانوروں کے حوالے سے وہ ہرن والا واقعہ آتا ہے اور جانوروں کے حوالے سے اور ہمسائیوں کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائیوں کہتے ہیں کہ جنت میں قیامت والے دن غریب ہمسایہ امیر ہمسایہ کا دامنگیر ہوگا اب دیکھیں ہمسایوں پہ احسان کر دیا کہ کوئی غریب ہمسایہ ہے تو آپ کے گھر کھانا پک رہا ہے تو وہ اس کو اگر خوشبو سونگ رہا ہے تو یہ بڑا اس کو اسلام میں بڑا اس کی نظر سے دیکھا جاتا ہے حدیثیں موجود ہیں تو صحابہ اکرام کہا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں سے متعلق اتنی تاقید کی کہ ہم نے سمجھا کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا ہمیں یہ گمان گزرنے لگا کہ کہیں ہمسایہ کو اس میں وراست میں حصہ نہ دے دیا جائے اسلام یعنی اتنا ہمسایہ کی اور یہ احسان ہی ہے جی غریب ہمسایہ پہ بھی اور عام ہمسایہ پہ بھی قیدیوں کے حقوق معاشرے میں عدل و انصاف قیدیوں سے متعلق بھی وہ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے پہلی جنگ پہلا غزوہ اور کہتے ہیں کہ پہلا غزوہ تھا اور جو ان کو جب قیدیوں کو لے کے آیا گیا اور جب وہ کہا جاتا ہے کہ مسجد نبی میں ان کو ستونوں کے ساتھ باندھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں اس طرح پھر رہتے تو کسی صحابی نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آپ جا کے آرام فرمائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قیدیوں کی رسیاں ذرا ڈھیلی کر دو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک پہلی جنگ ہے پہلا غزوہ ہے اور دل میں نرمی دیکھیں اپنے دشمنوں کے حوالے سے اتنی ہے ان پہ احسان کتنا ہے ان کے لئے محسن کتنے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیں ان کے جسم پہ نشان پڑ رہے تھے تو معاشرے میں عدل و انصاف کی اہمیت کو جو جاگر کیا سٹوئنٹس معاشرے پہ احسان ہے اتنا عدل اور انصاف کی اہمیت کو انہوں نے بتایا حقوق و فرائض کے متعلق بتایا کہ انسان کے کیا حقوق ہے آدمی کے کیا حقوق ہے ماں کے کیا حقوق ہے اور باپ کے کیا حقوق ہے استاد کے کیا حقوق ہے طالب علم کے کیا حقوق ہے کام آدمی کے کیا حقوق ہے کرشتے داروں کے کیا حقوق ہیں یتیموں کے کیا حقوق ہیں پھر ان کے فرائض کیا ہیں حقوق ایک چیز حق کیا ہوتا ہے اور پھر فرض کیا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں اور یہ ہم پہ احسان ہے حضور کا امن و آشتی کے دائی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کو میں نے ایکسپلین کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے اور امین تھے امانتدار تھے اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی ایک ہمارے لیے رحمت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف سے آپ کے پاس آپ کسی بھی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں حضور کی پوری لائف اٹھا کے دیکھ لیں آپ کا کوئی دشمن آپ کو اعظام پہنچا رہا ہے آپ حضور کی لائف دیکھ لیں آپ کو کوئی برداست کا سیکھنا ہے آپ حضور کی لائف دیکھ لیں آپ نے صبر سیکھنا ہے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو دیکھ لیں تہذیب اور تمدن سکھانے والے بیماروں بوڑھوں یتیموں کمزوروں مظلوموں کے لیے رحمت آپ نے فرمایا کہ ظلم جو مظلوم ہے اس کی دعا سیدھی عرش پہ جاتی ہے باپ کی دعا بیٹے کے لیے اور مظلوم کی دعا سیدھی عرش پہ جاتی ہے اور کمزوروں کے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے دیکھیں کمزوروں پہ احسان ہے اور یتیموں یہ قیامت والے دن جو یتیم کی پرورش کرے گا اس طرح انگلیوں کے اشارے سے بتایا کہ وہ اس طرح میرے ساتھ ہوگا دیکھیں یہ یتیموں پہ احسان ہے بوڑوں پہ احسان کہ تمہارے حدیثوں میں آتا ہے کہ جو بوڑا ہے میری امت کا بوڑا احسان بوڑوں کے لئے تو ایسی حدیثیں ہیں میری امت کے ضعیف کی عزت کرو اور رحمت اللہ العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین تھے اب عالم کتنے ہیں ہمارے علم میں تو دو عالم ہیں ایک یہ عالم ایک آخرت کا عالم لیکن اللہ کے علم میں پتہ نہیں کتنے عالم ہیں اور ان سارے عالم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے رحمت ہیں تمام جہانوں کے لئے رحمت دنیا میں سکون کا سبب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سکون کا سبب کیوں ہے یہ بھی احسان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم دنیا میں اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کے سارے طریقے حضور نے بتایا روزے کا طریقہ حضور نے بتایا صدقہ کیسے دینا ہے طریقہ حضور نے بتایا زکاة کیسے دینی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا نماز کیسے پڑھنی ہے حضور نے طریقہ بتایا اگر پانی نہیں ہے اور تیمم کیسے کرنا حضور نے طریقہ بتایا تو یہ رحمت ہے اور اس کے علاوہ دنیا میں سکون کا سبب اور آپ آخرت میں بھی شفاعت کریں گے مقام محمود پہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود اللہ اتا کرے گا وہاں پہ آکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے جن کے لئے جہنم جو ہے وہ واجب ہو چکی ہوگی تو سٹوڈنٹس دیکھیں یہ اس سے بڑا حسان کیا ہوگا اللہ نے قرآن مجید میں ڈرائیا ہے اور اس دن کی حیبت سے ڈرائیا ہے اس دن آنکھیں مطلب کوئی کسی کو پہچاننے گا نہیں آنکھیں پتھر ہو جائیں گی اور دل جو ہیں کلیجہ پھٹ جائے گا دل پھٹ جائیں گے اور اس کی حیبت کو دیکھ کے اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم احسان فرمائیں گے سٹوڈنٹس ایک میں نے یہاں پہ لکھا ہے ایک بڑی شورت یافتہ کتاب تھی اور اس کا نام ہے جی سو عظیم آدمی اس کی اردو میں نے لکھی ہے ہنڈرڈ گریٹسٹ جو ہے من اور اس کا مصنف تھا جی مائیکل ہارٹ جو مائیکل ہارٹ تھا اس نے یہ سب سے اول نمبر پہ سو عظیم آدمیوں میں چونکہ وہ خود آئی تنک یہودی تھا یا عیسائی تھا کرسچین تھا لیکن اس نے سو عظیم آدمیوں میں سے سب سے پہلے اول نمبر پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا دنیا موترس بھی ہوئی اس نے آن دا فورم آکے یہ بات کی اس نے کہا کہ میں نے بے شک دنیا موترس ہے لیکن میں نے پورا پرکھا ہے پورا جانچا ہے اور پورے میرٹ پہ ایک چیز دیکھی ہے کہ مذہبی بنیادوں پر بھی دیکھا ہے اور مذہبی محاذوں پر بھی دیکھا ہے اور دنیاوی محاذوں پر بھی دیکھا ہے میں نے اگر کوئی کامیاب شخص دیکھا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور پھر اس نے ایک اوپن فورم میں کہتے ہیں جی اوپن فورم تھا وہاں پہ سیمینار ہال تھا اور اس ہال میں اس سے یہ سوال ڈریکٹلی پوچھا گیا میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا تو اس نے پھر اس کو تفصیل سے بتایا کہ اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص اکیلا مکہ کی گلیوں میں اور اتنے سخت محول میں اس نے کہا قولو لا الہ الا اللہ اتفلیو اللہ کی طرف بلایا اور لوگوں کو برائی سے روکا اور لوگوں کو سچی بات کی تلقین کی اور لوگوں کو بری بات سے منع کیا عمر بالمعروف و نہیں ان المنکر تو سٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد چار لوگ جن میں سے ایک بچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک جوان ایک ان کے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ایک عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ یہ چار لوگ تھے اسلام کے آغاز میں اور اس کے بعد دیکھیں کہ آج میں دیکھ رہا ہوں اور اس نے ایک بات بڑی زبردست کی اس نے کہا کہ میں آج دیکھ رہا ہوں کہ کتنے عرب لوگ عربوں خربوں لوگ جو ہیں وہ اس کے فالورز ہیں اس نبی پاک صلی اللہ علیہ جس نے چار لوگ جو چار لوگوں نے وہ محنت شروع کی تھی ایک ایلے نے محنت شروع کی تھی تنہ تنہا انہوں نے جو ہے وہ محنت شروع کی تھی اور آج اتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں تو اس نے کہا کہ کسی ایک بات اس نے بڑی زبردست کی ہی مجھے وہ یاد آجائے کہ اس نے کہا کہ بہت کم لوگ بہت زیادہ لوگوں کو بہت زیادہ عرصے کے لیے بے وکوف نہیں بنایا جا سکتا جھوٹ جو ہے وہ ٹریول نہیں کر سکتا جھوٹ پہ آپ بہت کم لوگوں کو بہت کم وقت تک یا بہت زیادہ لوگوں کو بہت کم وقت تک تو آپ بے وکوف بنا سکتے ہیں لیکن سٹوڈنٹس سچ ہمیشہ کھل کے سامنے آتا ہے اور جھوٹ ہمیشہ سر چڑھ کے بولتا ہے لیکن اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے اور ابو جہل کے نام کو دیکھیں آج ہمارا بچہ بچہ ابو جہل کہتا ہے جہالت کا باپ حالانکہ علمیت والی شخصیت تھی لیکن عدب نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اختیار کی اور آج ان کو دیکھ لیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں تو یہ بات ضرور لکھئے گا سب سے اول نمبر پہ حضور کا نام اور قبر میں رحمت دیکھیں قبر میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ آئے گی اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں احکامات کو مانتے ہوں گے ان پہ احسان ہوگا کہ قبر پھر ان کے لئے کشادہ ہو جائے گی زندگی اور موت کے بعد کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مددگار ثابت ہوں گے اور سیرتِ طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرتِ طیبہ جو ہے وہ ہمارے لئے ہدایت کا سرچشمہ ہے ہمارے لئے احسان ہے بہترین نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سیمپل ہیں بہترین ایک نمونہ ہیں بہترین ہمارے سامنے ایک مثال ہیں جن کو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں تمام جہانوں اور انسانوں پر احسانِ عظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ابت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ پر چل کر دو جہان کی کامیابی تو اس امت کے پاس بھی ایک سبق ہے کہ اس امت یہ جو امت ہے یہ نبیوں والا کام لے کے آئی ہے اور نبیوں والا طریقہ لے کے آئی ہے اور اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبین ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اتنا چودہ سو اکتالیس سال گزر چکے ہیں کہ کوئی نبی نہیں آیا تو اس امت کے ذمہ نبیوں کا کام ہے کہ یہ امت کس طرح اس کو لے کے چلتی ہے تو میں نے نصری حوالہ جات بھی لکھے ہیں اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع کی مناسبت سے آپ نے ان کے بیچ میں لکھنا ہے تاکہ آپ کا مضمون جو ہے وہ بہت زیادہ ایک امپیکٹ پڑے ایک اس میں چیکر کو بہت اچھے انداز میں نصری اور شیری حوالہ جات کی ایک نظر آئے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا یہ القرآن سے ہے قرآن مجید سے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اور اس کے بعد یہ بھی القرآن سے ہے بے شک ہم نے مغنینین پر بڑا احسان کیا ہے ان میں سے ایک نبی مبوس کر کے جو کہ ان کو ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے ان کو پاک کرتا ہے اور قرآن سنت کی تعلیم دیتا ہے یہ بھی قرآن سے ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں کائنات کی تخلیق نہ کرتا اور اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا یہ بھی اس کے سامنے ہے جگہ کم تھی حدیثِ قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حدیثِ قدسی وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ جو بات کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے لوگو میں اللہ کی طرف سے تم میں بھیجا گیا ہوں یہ بھی قرآن ہے یہ بھی احسان ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے بھئی اور میں تم لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں تم لوگوں پہ ایک احسان ہے کہ میں نے تم لوگوں کے معاشرے کو جو ایک تم لوگ جہنم کی طرف جا رہے تھے میں نے تمہیں موڑ کے جنت کی طرف بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں یہ بھی قرآن سے ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا یہ بھی قرآن سے ہے اس چیز کو پکڑو پکڑ لو جو تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں بھی ذکر کی ہے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئی نہ کہ اب ایسا دوسرا آئی نہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئی نہ ساز میں اے غریبوں کے سہارے اے یتیموں کی مراد محسن انسانیت تجھ سا کوئی دیکھا نہیں اور یہ بھی شیر اس میں حوالہ جات کے طور پر لکھا جا سکتا ہے اور وہ مولانا حالی کے جو اشار ہیں ان کو نہ بھولیے گا وہ ضرور لکھئے گا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بر لانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا تو یہ احسان ہے وہ جس کی زندگی نے زندگی کو زندگی بکشی محق بکشی گلوں کو ماہ کو تابندگی بکشی اور پھر ہے کہ احساس مرگوزیست کے قابل بنا دیا جس دل کو تو نے دیکھ لیا دل بنا دیا اور پھر اس کے بعد ہے کہ کوہ فاران سے وہ رحمت کا پیغمبر اترا اور دشت زلمت میں ایک نور کا پیکر اترا تو سٹوینٹس یہ آج کا موضوع تھا میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اس موضوع کو تو یہ موضوع تو ختم کائنات کے جو ہے وہ آخر تک اور جنت تک بھی اس موضوع کو میں کہتا ہوں کہ موضوع چلے گا اور دیکھیں غالب جیسا ایک اتنا بڑا شاعر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اس نے کہا کہ غالب سنائے خاجائے بیزنا گزاشتیم غالب سنائے خاجائے بیزنا گزاشتیم کے آن ذات پاک مرتبہ دان محمد است صلی اللہ علیہ وسلم تو سٹوینٹس یہ اللہ تعالی کا ہم پر احسان ہے سب سے پہلے کہ انہوں نے اللہ تعالی نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ لائف کو بطور نمونہ بطور اسوہ حسنہ ہمارے سامنے رکھا کہ ہم جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے کس طرح بن جائیں تو اس مضمون کو میرے سٹوڈنٹس آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس مضمون کو دیکھنا بھی ہے اور اس مضمون کو سیکھنا بھی ہے اور اس مضمون کو لکھ کے رکھنا ہے میں نے اس لیکچر کے آغاز میں کہا تھا یہ ہمارے ایمان کے حوالے سے بڑا اہم موضوع ہے یہ ہمارے عقیدے کے حوالے سے بڑا اہم موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کس آج کل کے نوجوانوں میں آج کل کے جو ہے معاشرے میں سب سے زیادہ ضرورت اخلاق کی ہے اور اخلاق ہی ہمارے معاشرے کو ٹھیک کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ